بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نصیب خان فرام دا سٹار کلب اور کمپیوٹر ٹیپس اور ٹریکس کے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آدھر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ کیسے آپ اپنی کسی بھی فائل فولڈر اور ایون اپنی پوری پارٹیشن کی ہوئی ڈرائیو کو فورلک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سمپلی آپ کو گوگل میں جانا ہے سرچ کرنا ہے فولڈر لاکر آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں لکھ دوں گا سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو اس پر لے جائے گا ٹھیک ہے جس کا ہوم پیج ہے اس ویب سائٹ کا وہاں سے آپ نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے دس ایم بھی فائل ہوگی فولڈر لاکر کے نام سے ٹھیک ہے تو اب سمپلی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے لنک آپ سمپل کلک کیجئے آپ کو اس وینڈو پہ لے جائے گا وہاں پہ آپ کو سمپلی اوپر اوپر آپشن نظر آ جائے گا ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ آپ کیجئے دس ایم بھی کی فائل ہوگی ٹھیک ہے اسے انسٹال کرجئے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا میں نے آرڈی میں آپ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر دیا ہے کیونکہ انسٹالیشن کے بعد وہ ورک تب ہی کرتا ہے جب آپ کمپیوٹر ری سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کے بیچ میں ری سٹارٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے اور آپ کو اس کی ورک میں آپ سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے میں یہاں سے اوپن کر دیتا ہوں جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہ مانگے گا اس طرح کا ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ کہا کہ انٹر ماسٹر پاسوارڈ پہلے آپ نے پاسوارڈ سیٹ کرنا ہے جو بھی آپ پر پاسوارڈ سیٹ کرنا ہے چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں اپنا پاسوارڈ یہاں پر جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ میں دے دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے تو میں نے پاسوارڈ یاسی دیا یہ مجھے اس پر لیا ہے لیکن آپ کو ایک بار پھر اگر پہلی بار جب آپ لیوز کریں گے یہ آپ سے کنفرم بھی کریں گا ہوئی پاس پر آپ نے دوبارہ انٹر کرنا ہے تو تب ہی آپ کو اس جگہ پر یہ لے جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب آپ مطلب کہ کیسے یہاں پر فولڈر لک لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو یہاں سے آپ دیکھیں لک کا آپ کو نظر آرہا ہے آئیکن سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے کوئی فائلز ہیں فولڈرز ہے جس چیز کو بھی آپ نے لک لگانا ہے آپ یہاں پر لک لگا سکتے ہیں فر ایکزمپل یہاں سے میں کوئی چیزیں پہلے دکھا دیتا ہوں کہ Amen کس چلک لک لگانے والا ہوں اور ایکزمپل یہاں پہ پیدا پہلا option دیکھئے تو یہ bs- oldest تھرڑ ٹھیک ہے تو میں اسے ہی لوگ لک لگاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد ٹھیک ہے ۱ ایڈ fولڈرزес fulڈرز میں یہاں پہ یہ ف میں تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ bs ا остرڑ میں است اللہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کئی ایسے واقعی لوگ لگا ہے ہے піднес trabalhing کا ہی لوگ کر رہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں نظر نہیں آ رہے یہاں پہ بی ایسی ایسی ڈکھاؤ ٹھیک ہے یعنی اس فلڈر کو لک لگ چکا ہے آپ ایک اور طریقہ ہے دوستو جس سے آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پر جمپل یہاں پہ میں ایک نئے فولڈر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے اوکی کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ آئیے ٹھیک ہے لاک کے آپشن میں یہاں پہ اسے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس فلڈر کو ڈریک کیجئے اور سمپل یہاں پہ آ کر دراب کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلڈر یہاں سے غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اسے منیمائز کر دوں تو بیسکلی ڈیسک ٹاپ پہ میں نے رکھا تھا اس فلڈر کو لیکن ابھی نہیں ہے میرے پاس اس کا مطلب اسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاک لگ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دو طریقے ہیں ایک تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اسے کسی بھی چیز کو لاک لگا سکتے ہیں دوسرا آپ یہاں سے سمپلی ڈریک ٹاپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو اس کا پوری پوری ڈرائیوز ہیں جو پارٹیشن بنی ہوتی ہیں یہ سی ایف جو بھی ہے انہیں بھی آپ یہاں سے لگا لگا سکتے ہیں فار ایکزمپل ایڈ ڈرائیوز ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں اور جی کو میں یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کو لاک لگ چکا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی لگا ہے لوگ یہ دیکھئے جی ہمارے پاس جی نہیں ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی is not accessible access is denied یعنی کہ آپ ایسے ایکس ایس نہیں کر سکتے یہاں کچھ بھی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا ایون ون بائٹ بھی شو نہیں ہو رہے مطلب یہ completely locked ہے دوستو یہ بہت ہی secure lock ہے آپ اسے بہت سارے lockر ہوں گے جن میں کوئی problem آ جاتی ہے بھر اس سے آپ پہلے free بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نہیں بلکہ آپ سمپر جب بھی وہ آپ کو later register کا option دے بائی کا option دے آپ سمپل لیٹر کر دیجئے آپ اسے جتنا چاہے use کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان کو unlock کیسے کرنا ہے simply اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ unlock item نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ unlock کر دیں ٹھیک ہے جی اس طرح اب یہاں پہ دیکھئے یہ folder آ چکا ہے جیسے میں unlock کیا اس کے بعد ہم اسے بھی unlock کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ اسے use کر سکتے ہیں تو اس software کی دوستو link میں نے description میں دے دی ہے آپ سمپل click کیجئے اس link پہ اور اس software کو آپ download کیجئے install کرنے کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو please share ضرور کیجئے گا اس ویڈیو اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching the ویڈیو